اسلام علیکم مارے کے کچھ میں خوش شامدید آج ہم بنا رہے ہیں اسپیلی کوفتہ اس کے لئے مجھے چاہیے سب سے پہلے میں کوفتے بناوں گی آدھا چلو کیمہ ہے میرا مشین کا بارک پیسا ہوا اور اس کے لئے میں نے لیا تھوڑی سی ایک عدد پیاز لیا ہے تھوڑا سا دو چار چمچ چار چمچ ادر ارکس کا نہیں ہے یہ میں ثابوت ہے جب میں اس کو پیس لوں گی تو یہ چار چمچ ہو جگہ دو چمچ میں نے نمک لیا ہے دو چمچ میں نے کھوٹی ملکی لیا ہے ایک چمچ میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے اور ایک ہی چمچ میں نے گھر مسالہ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا پیاز ادر اگلر سن ٹھیک ہے یہ سارے مسالے ہم اس مشین میں ڈالیں گے مشین میں ڈالنے کے بعد ہم جو ہے ان کو چوب کر لیں گے ہلکا سا ہلکا سا ایک دو سائنگلے مشین چلائیں گے تھی دیر میں میں اپنے کفتے بناوں گی ان کو فرائی کروں گی تھی دیر میں میں نے ایک پتیلا لیا اس کے اندر میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور یہ سپیگری بھی اٹھاؤں گی میں پوری اور بہت آرام سے میں اس کو اس کے اندر ڈال دوں گی تھوڑا سا چمچ چلائیں گے ہم اس کے اندر تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑے یہ ابھی وال آ جائے گا گل جائے گی اور یہ دیکھیں اس کے اندر ہی ہم میں نمک شامل کر دوں گی نمک میں نے دو چمچ لیا ہے اور اب ہم اس کے اُبلنے کا انتظار کرتے ہیں اتنی دیر میں ہم نے اپنے کفتے راڑی کرتے ہیں یہ میں نے مسالہ ہلکے سے چوب کر لیا کیونکہ میں نے اس میں ساری چیزیں بلکل فریش ڈال لیا ہے اب ہم اس کے اندر آدھا کلو کیما شامل کر دیں گے اور اس کیما کو بھی اچھے سے پیس لیں گے اور بلکل اس کے ہم چھوٹے چھوٹے سے بول بنائیں گے اس شکل میں اب اس کو ہم پیس لیتے ہیں جی دیکھیں یہ میں نے کیما پیس کے تیار کر لیا ہے اور اب میں نے اس ہلکا سا ہاتھوں پہ آئل لگایا ہے ہاتھوں پہ جب ہم آئل لگا لیتے ہیں تو ہمیں کفتے وغیرہ بنانے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے یہ دیکھیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے بیبی کفتے بنا رہی ہوں کیونکہ اس کے سپیگڑی کے اندر ہم بڑے کفتے نہیں ڈالیں گے بلکل چھوٹے چھوٹے سپیگڑی کفتے بنا لیں گے اس کے سپیگڑی کفتے کھانے کے خوبصورتی آئے گی اور ہم ان کو ہلکا سا فرائی کریں گے فرائی کر کے فوراں سے اس کا مسائلہ تیار کر کے اس میں ڈال دیں گے کیونکہ ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے اور صرف ایک دو سیکنڈ کے لیے ہم ان کو چلائیں گے اور آپ جب بھی کفتے بنائیں بیس کے بنائیں تو بلکل آج دھیمی پر بنائیں اس کو توسیس میں ہلکا سا فرائی کر رہی ہوں اگر آپ تیس آنچے کفتے بنائیں گے تو آپ کے کفتے ٹوٹ جائیں گے اور کھول جائیں گے ان کو بلکل ہم نے دھیمی آج پر کرنا ہے اور بس بلکل اس کو آئی گرم ہی ہے تو پھر اس کے اندر میں ایک دو سیکنڈ پلی سی اس کو گھما لوں گے تاکہ ان میں تھوڑا سا ہلکا سا کلر آجائیں اور پھر آپ ان کو جلدی سے باہر نکال لیں گے اور آج بلکل دیکھیں دھیمی رکشی ہوئی ہے تاکہ یہ کفتے ٹوٹے نہیں بیف کفتے بنانے کے لئے اگر آپ جب بھی بیف کفتے بنائیں تو بلکل دھیمی آج پر بنائیں تاکہ آپ لوگ کے کفتے نہ کھولیں گے نہ ہی ٹوٹیں گے دیکھیں ہی جو میں نے یہ سائل کندر میں کفتے فرائی کیے سے اس سیکنڈ میں دو چمچ لسن ڈالا ہے اور یہ آدھی چمچ میں اس کندر اور ہی جائدہ ڈالوں اور ہی جائدہ ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ ٹیماتر پیسٹ جو میں نے ٹیماتروں کو اُبال کے بنایا ہے میں جب بھی میک رونی یا پاسٹا بناتی ہوں تو اس کے اندر ٹیماتر سوس ٹیماتر کا پیسٹ میں لازمی شامل کرتی ہوں ٹھیک ہے اسی کے اندر میں کھوٹی مرچی اور کالی مرچی شامل کر دیں گے میں تھوڑا چٹ پٹا بناؤں گی اس لئے آج میں نے اس کے اندر تین چمچ میں نے کھوٹی بھی مرچی ڈالیں اب اس کے اندر ہم باقی سے اسے چیلی سو سویا سوس اور سرکی اٹ کریں گے اور دیکھیں اسی کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے بھون لیں کے بعد ہم تھوڑا سا اس کے اندر کھوٹی اپنے اٹ کریں یہ ہمارا خوشبو آجائے پھر ہم اس کے اندر کھوٹی اٹ کریں گے میں اس کے اندر نمک ڈال جائیں کیونکہ میں اس کے اندر بھول گئی تھی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو چمچ میں نے بڑے والے دو چمچ میں نے لیا ہے چلی سوس دو چمچ لیا ہے میں نے سویا سوس اور دو ہی چمچ لیا ہے میں نے سرکا اب ہم ان کو تھوڑا سا چلائیں گے اور ہم اپنے ان کوفتوں کو اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا ان کوفتوں کو اس کے اندر پکنے دیں گے تاکہ اس کے اندر بھی ان کا مسالہ رج بس جائے جب بھی آپ نے سپیگڑی کا پVER اکرانی کانا لیا ہے اس کے اندر کو پ Romans سکت کے لئے دینے milyر بھی ان کوفتوں کو آفیا ہے و کروں کا پیجronic کا پورا تھا اور سے کیونکہ یہاں بالکل کریں گے لگوں کو رکھ کریں گے بارنا پنی تندر پانی میں 3$ قولے دے گا اس لئے ہمیں اس کو دھوک تھنڈے پانی میں دھوک کے رکھ لیا ہے اور جیسے ہمارا مسالہ تیار ہوگا ہم اس کو اس میں ایک کر دیں گے یہ دیکھیں یہ اس میں ہلکی سی میں نے گریبی رکھی ہے یہ جو میں نے اس میں گریبی اس لئے رکھی ہے تاکہ یہ جو سپیگڑی ہے ہماری اسی مسالے کے اندر تھوڑی سی پک جائے ویسے یہ پک چکی ہے مگر تھوڑی سی اور پکے گی تو اس سے ہماری سپیگڑی جو ہے جوسی بنے گی اور اب جب بھی سپیگڑی کو مکس کریں گے ہمیشہ اس کو ہم دو چمد کے ساتھ مکس کریں گے اس لئے کہ ان کے اندر تک کو مسالہ چلا جائے اسی طرح اٹھا کے آرام رام سے ہم اس کو پورے مسالے کے اندر بھی لاتے جائیں گے اگر ہم اس کو ایک چمد سے ملائیں گے تو اس کو ہم نہیں مکس کر پائیں گے اس لئے سپیگڑی کو ملانے کے لئے دو ہی چمد ہمیں یوز کرنے پڑ دیں یہ دیکھیں یہ میری مزیدار سی سپیگڑی کوفتہ بن کے تیار ہو چکی ہے جو بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنی ہے تو آپ ہماری جانہوں کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر اللہ نکھے با